اسلام علیکم ایوری وان کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں جی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ہے آپ کو سگنیچر لوگو بنانا سکھاؤں گا سو بیسیکلی سگنیچر لوگو جو ہے وہ آپ فائیور پر بھی سیل کر سکتے ہیں وہاں پر وہ بھی اپنی سروس دے کے پیسے کماؤ سکتے ہیں گگ بنا لیں اور پروسیجرز دو ہے وہ میں آپ کو بتا ریتا ہوں اب یہاں پر دو قسم کے ہم سگنیچر لوگو تیار کرتے ہیں ایک تو ہے کہ بندے کو already tapography وغیرہ آتی ہیں like وہ fonts وغیرہ create کر سکتا ہے یا اس کے پاس skill ایسی مجود ہے جو custom signatures تیار کر سکتا ہے اور اگر وہ نہیں کر سکتا just like me تو ہم کیا کرتے ہیں کہ free fonts جو signature کے look دیتے ہیں وہ use کر کے اور ان کو customize کر کے ہم customer کو deliver کر سکتے ہیں order so ہم پھر یہ نسال لکھیں کہ یہ hand drawn ہے ہی کہنا کیونکہ hand drawn میں پھر ہمیں ہاتھ سے draw کرنا پڑتا اور جو fonts ہیں تو پھر ہم صرف signature logo ہی لکھیں گے ٹھیک ہے نا logo نے یہ بنا کے رکھے کسی کے ساتھ heart لگا دیا کسی کے ساتھ مثل کے short version بھی s اور r کو لکھ کے کر دیا ہے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے نا signature logos ہیں fonts ویسے signature والے select کر لیتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے signature logo ready آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پانچ order لگے ہیں میں اس کو پچیس ڈالر کا ایک ہے آرڈر اس کا سو یہ ڈیفرنٹ پیکیجیز ہیں کوئی پچیس لے لیتے ہیں کئی پچاس والا کوئی سو والا بھی تو یہاں پہ آپ کے سامنے مجود ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں موسیلی یہ یہ والے جو ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں پلس ہم سیمبل بھی ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا یہ جو پروسیس ہے لوگو ریزائن کا پروسیس میرے live lecture سے recorded حصہ لیا گیا ہے اور اس کو میں نے یہ ویڈیو کی فارم میں آپ کو آپ سے شیئر کیا ہے میرے سٹوڈنٹس لرن کر چکے ہیں میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے چلیں جی شروع کرتے ہیں موسیلی موسیلی تو یہ رہی جی کسٹمر کی طرف سے بریف اور کمپنی کے نام جو ہے وہ ہے آرچر فوٹوز اور آرچر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے بیسکلی ایک وہ بندہ جو تیر کمان جلا رہا ہو بس یہی کہہ سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں یہ لکھا ہے اس نے کے فوٹوگرپ اور ویڈیو کا کام کرتا ہے اور ٹارگٹ آرڈینز بھی یہ جن کو کام کر رہا چاہیے اور کلرز دیں اس نے بلو گرین اور لائٹ نیوٹرل کلرز ان کو یوز کرتے ہو ہم سگنیچر لوگوں تیار کریں گے پلس ہمیں اس نے تھوڑی سی انسپریشن شیئر کی ہے کہ وہ اس کا لوگوں کس طرح سکا دکھنا چاہیے تو یہ ہے ہماری انسپریشن ایمیج اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا لوگوں سرکلر اور اندر سگنیچر ہے سیکنڈ بھی سگنیچر ہے اور لائس ون بھی سگنیچر ہے تو اسی سے انسپائر ہو کے ہم جو ہے اپنا لوگوں ڈیزائن کریں گے تو اب ہم اپنا لوگوں ڈیزائن پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے آرچر فوٹوز آپ کے سامنے یہ آرچر ہے ہم جو ہے لیکن برش لے لیتے ہیں یہاں سے جسٹ بہت ہم برینسٹرومنگ کرتے ہیں سب سے پہلے فوٹوگرافی کے لوگوں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے تھوڑا سا منٹلی آپ ریڈی ہو جائیں گے موڈ بن جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ فوٹوگرافی لوگوں انٹرپیس کریں گے یہ دیکھیں اس قسم کا سگنیچر لوگوں ہوتے ہیں یہ کیمرہ بھی بنا ہوا ہے بیچ میں اور نام بھی لکھا ہوا یہ دیکھیں یہ 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 دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں پی اور پی سے وہ بنایا ہوا ہے انہوں نے یہ دیکھ لیں سو سگنیچر پلس کیمرہ کچھ ایسا اب یہاں پہ چیلنج ہمیں یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایرو بھی ہے ایرو کا نام ہے نا اور اس کے علاوہ فوٹوز کا بھی ذکر ہے تو وہ بھی ہم دیکھنا ہے فوٹوز کے لیے ہم کیمرہ یوز کریں گے اور ایرو کے لیے کیا کریں گے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس مجود ہے آرچر آرچر جو ہے وہ بیسکلی ایروز وغیرہ جو چلاتا ہے نا وہ تیر کمان والا سین وہ ہے نام ایسے لکھ لینا سامنے اب جو ذہن میں ہا رہا ہے وہ پھٹا پھٹا آپ کرتے رہے کیونکہ ابھی سگنیچر لوگو ہے سگنیچر لوگو جو آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی ہوگا لائک اگر آپ اس طرح کے سگنیچرز ہوں گے نا ابھی فیل حال آپ کے ذہن میں جسٹ آئیڈیا جو آ رہے ہیں وہ سو میں یہ چاہ رہا ہوں آرچر کا آرچر لکھیں اگر یہ میں بالکل رف لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا آرچر ہے تو کچھ اس طرح کا ہو کہ یہاں پہ ایرو آ جائے ایسے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے کو ہم اے بنائیں کچھ ایسا ہو جائے اور یہاں پہ اگر ہم ایسی بنا کے آرچر لکھیں نیچے فوٹوز لکھ دیتے ہیں یہاں پہ فوٹوز آ جائے یہ کچھ کونسیپ اب یہاں پہ ایک کیمرا اگر ایڈ کرنا چاہے فوٹوز کے لیے وہ بھی ہمیں چیلنج ہے بیسکلی تو کیسے کریں گے یہاں سے ایک فانٹ لیتے ہیں اس کو موڈیفائی کر لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں موسیقا 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 آوٹ لائنز کریں گے ٹھیک ہے آوٹ لائنز کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے پین ٹول لے لیں اور ایک سیدھی سینٹر سے لائن لگا لیں ایسے اور اس کو جو ہے آپ نے بڑھا لیتے ہیں اس کا سٹروک سیلیک کریں یہ سٹروک آ گیا اور یہ تقریباً میچ کر گیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چیز ہے اس کو ابھی ہم سیٹ کر لیتے ہیں سمور ٹول سے یہ ہم نے کیا ہے اس کو بعد اوبجیکٹ کے مینیو میں ایک سپینڈ پی رہی ہیں اب یہاں پہ اگر ہم ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سٹروک پینل پہ جائیں گے یہاں پہ ایرو ہیڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ ایروز لگا سکتے ہیں یہ بہت بڑا ایرو ہے تو ہم اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو اب اوبجیکٹ کے مینیو میں ایک سپینڈ کریں گے اور یہ دونوں لہز لہزہ ہو جائیں گے پھر یہ لائن خالی رہ جائے گی تو اس کو کو بھی اوبجیکٹ کے مینیو میں ایک سپینڈ اوکے لیں جی انگروپ کیا ہے ایرو کو بعد میں بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں ان دونوں کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ اے کا یہ اے رائٹ کلک کر کے انگروپ کر لیں اے اور یہ دونوں سیلیکٹ کیا ہے اور یہاں سے ہم کریں گے اس کو بعد فائنڈر سے یہ سکتے ہیں اب آپ کے پاس یہ چیز آ رہی ہے جو بمپ سا نکلا ہو ان کو سیلیکٹ کر لیں ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول سے اینکر پوائنٹ سیلیکٹ کر کے یہاں سے یہ مائنس کر دیں ڈیک سیٹ ہو جائے گا اگر پھر بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو یہاں سے یہ پینڈسل ٹول کے نیچے سموتھ ہے آپ یہاں سے سموتھ کر سکتے ہیں اس میں نے کر دی یہ ہمارا ایرو کیسر ویالا سین بن گیا یہ ویالا اب نیچے ہم نے اب وہ لگانا ہے وہاں پر اپنا کیمرے کا سین سو کیمرے ریکٹینگل لیتے ہیں یہاں سے اور ادھر تک رکھ لیتے ہیں جہاں تک آپ نے اس کو سٹ رکھنا اوپر دیکھ لیں آپ نے کہاں تک ایچ سے سٹارٹ کی ہے آر کے اوپر تک رکھا ہوئے ادھر بھی ہم ایسی کر سکتے ہیں سویپ کر لیں اور یہاں سے یہ دیکھیں اب جو ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سیزر ٹو لیتے ہیں یہاں سے سو ایریزر کے نیچے سیزر ہوتا ہے اس کو یہاں سے کٹ کیا اس کو یہاں سے کٹ کیا اور یہ جو ایکسٹر چیز تھی اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اس کارنر کو ڈریکٹ سیلیکشن ٹول سے اس سے سلیکٹ کر کے کرن کر لیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہم نے راؤنڈ شیپ کر لی اور اس کو اب ہم سٹروک دیں گے اتنا سٹروک کے یہ یہ والے سٹروک کے ساتھ اس کا بیلنس ہو جائے یہ دیکھیں یہ کافی ہے فور پوائنٹس اور یہاں سے ہم اس کو جو پروفائل دینے والے ہیں وہ یہ والی یہ ریکھیں میچ کر گیا تھی ان تقریبا ہمارا اب جو ہے ہم یہاں سے وہ بٹن لگائیں گے وہ جو اوپر والا بٹن تھا ریکٹینگل ٹول سے ہی لگا لیتے ہیں اس کا بھی ہم تقریبا دو تین کریں گے اور وٹ کی پروفائل جو لیں گے وہ یہ والی یہ ریکھیں یہ خراب ہوگی ایک طرف سے تو ہم اس کو یہ والی کر لیتے ہیں جی یا ایک چیز جو پروبلم آ رہی ہے وہ ہم نیچے والا حصہ اس کا ارمو کرتے ہیں ڈبل کلک کریں اپنے یہ ریکٹینگل کے اوپر سیلیکٹ کر لیں ڈریکٹ سیلیکشن ٹول اور یہاں سے یہ کلک کو ڈریک کر کے ہم ڈیلیٹ کریں گے یہ ریکھیں ٹھیک ہے اب جو ہے اس کا ہم سٹروک پہلے ٹو کر دیا ہے اور اب پروفائل لیں گے تو یہ کچھ اس قسم کا افیکٹ دے گا آپ کو اور نیچے کر لیں اس کو تھوڑا سا اور فٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا بڑھا دیں اس کی ویلیو اپ ٹو ٹو پوائنٹ یہ کیمرہ بن گیا اب جو ہے یہاں پر ہم نے وہ صرف ایک اس طرح کا باکس لگانا ہے اس کی ویلیو ٹو کر دینا ہے اس کو راؤنڈ کرنا ہے ہلکا آسا ٹھیک ہو گیا اگر آپ لینز کے اوپر وہ کیپسی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں سے ایلپس ٹول لیں ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے اس کو سینٹر کریں جہاں پہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے اور اگر ساری چیز کو سیلیکٹ کر کے ای کو سینٹر میں رکھ لیں وہ زیادہ بہتر ہوگا یہ ای کے سینٹر آگیا ٹھیک ہے اب جو ہے ہم نے سی پریس کرنا ہے یہاں سے اس کو کٹ لگایا یہاں سے یہ کٹ لگایا اور سی سے سیزر یہ ہم نے کیا سے کر دیا اب یہاں سے یہ چار پوائنٹس لے کے ہم نے یہ والا کر دیا ہے پروفائل اور 3 کر دیتا ہے یہ آپ کا کیمرہ یہاں پہ ریڈی ہو گیا اور فرس لوگو ریڈی ٹھیک ہے سگنیچر بھی بن گیا اس کا اور یہ ہمارا وہ وہ ایلیمنٹس بھی ایڈ ہو گئے جو کہ ہم نام کے اندر مجود تھے آرچر کا ایرو ایڈ کر دیا فوٹوز کا ہم نے وہ ایڈ کر دیا یہاں پر اب نیچے ہم لکھیں گے فوٹوز فوٹوز کے لیے ہم سیمپل سا فونٹ یوز کرتے ہیں یہاں سے لیں فلٹر آف کر دیں اور فوٹوز کا ہم یہ والا فونٹ لے لیتے ہیں یہاں سے نکال لیں گے ریگولر پال کے اپس کر لیتے ہیں اور چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سامی بولڈ کر لیتے ہیں یہاں سے اس کی ٹو ہنڈر سپیسنگ کر دی اور تقریباً اس کو ہم نے اس کے الائن کر دی ہے اس کے لیں جی اب اگر کلر شلر کرنا تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں مثلا یہاں سے اوبجیکٹ ایکسپینڈ یہ اور بتلا کریں گے یہاں تک ٹھیک ہے وان پوائنٹ فائیو کر لیتے ہیں اوبجیکٹ ایکسپینڈ اوکے اور جو جو لائنز تھی ان سب کو اوبجیکٹ ایکسپینڈ کر دیں گے یہ بھی تھی اوبجیکٹ ایکسپینڈ اپیریانس لیں چی کیمرے کو سلیکٹ کر کے پورے کو گروپ آرچر والا پورا ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں کلر اس نے بتایا تھے ہمیں وہ نہیں اگنور کرنے وہ تھے ہمارے گرین بلوز اینڈ لائٹ نیوٹرلز سو گرین یوز کریں گے فور آہ سویچز نکالتے ہیں یہاں سے یہ گرین نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ گرین کر لیتے ہیں جو بھی آپ کو گلے گئے ہیں اور کامرہیں ہوگا بھی نیوٹرل کلرز لائک گرین اور فوٹوز کی بھی ہم گرین کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو گیا فوٹوز تھوڑا بول لگ رہا ہے زیادہ اس کو میڈیوم کر دیتے ہیں ناو اس لکنگ گو لیں دیکھیں تھیک ہے اب اسی طریقے سے یہاں سے یہ تھوڑا سا پانٹ سا ہم نے سلیک کی ہے آرڈ کا بٹن پریس کی ہے اس کو کوپی لے لیتے ہیں سائٹ پر بنا بنایا بڑھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنے آئیڈیا سارے سکیچ کر لیے تھے تو اب یہاں پر صرف ہم نے کیا کرنا اسی طریقے سے لائن لگاتے ہیں یہ ہم نے لائن لگائی ہے اور لائن لینے کے بعد اس کا سٹروک بڑھاتے ہیں اسی طریقے سے بڑھائیں گے تھوڑا سا اینگل شاینگل جو ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں مثلا یہاں سے ہینڈلز آ گئے اور اس کو ٹھیک کر لیے اب یہ باہر نکلا ہوا تھوڑی تھوڑی ویلیو کم کریں گے لائک 2.7 کرتے ہیں یہ 2.5 کرتے ہیں اپنی باقی چیزیں جو آئیڈیا وغیرہ تھے اس کو سائیڈ پر کر دی نا وہ ہوتا ہے کہ ہم نے final result customer کو دکھانا ہوتا ہے نا so group کرتے ہیں اس کو بھی اور اس کو بھی ایک آپ کے پاس canvas لگا ہوا ہے دوسرا آپ نے یہاں پر select کرنا ہے artboard اور یہ ایک اور لگا لیں نا ٹھیک ہے اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اب جو ہے آپ نے ایک تو اس طرح رکھتی ہے دوسرا آپ کریں ایک rectangle rectangle نے photos کے relevant کام ہے ہم کیا کریں گے ایک photo لے کے آئیں گے یہاں سے اتنے اس سے ہمیں photo add کریں گے میں color add کر دیتا ہوں کوئی بھی فیلحال اور یہاں سے pizza bay پر چلتے ہیں یہاں سے کوئی بھی photo آپ پسند کرتے ہیں جو بھی اس میں یہ جتنی بھی photos ہیں they are free to use آپ commercially use کر سکتے ہیں موسیقی اس کے لئے سکتے ہیں ایسی ایسی جیسی مارکٹ میں تو ان کو یوز کرتے ہیں ان کو موڈیفائی کرتے ہیں اس کے اندر چیز ہیں اپنے صرف صرف چلی میں نے لگو کم ہم دیکھ رہے ہیں سگنیچر والے لیکن اگر آپ تھوڑا سا گوگل ایکسپلور کریں تو آپ کو اور بھی ایسے فونٹس مل جائیں گے جو بلکل لگتے ہی سگنیچر ہیں اور ان میں تھوڑے بعد موڈیفائی کر کے ان کو موڈیفائی کر کے آپ جو ہیں اپنا آرڈر ڈیلیور کر سکتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس میرے آلڈی سگنیچر لوگوں کی سوڑسیز دے رہے ہیں آپ بھی دے سکتے ہیں اور اگر اس کے ریلیمنٹ کو کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں وہاں پر بھی آپ کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہوگی آپ کے لیے اور جاتے جاتے اگر آپ مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے کوئی دبا دیں اور دونٹ فرگیٹ ٹو لائک تس ویڈیو ٹیک کیر اور اللہ حافظ